دوستو اس اوڈیے کے اندر میں آپ کو ہارڈ ائر گن کے مدد سے موبائل فون کی چارجنگ پورٹ تبدیل کرنی سکھاؤں گا ہارڈ ائر گن سے چارجنگ پورٹ تبدیل کرنی بہت ہی زیادہ آسان ہونے کے علاوہ اس میں ٹائم بہت ہی تھوڑا لگتا ہے اس میں ٹائم بہت تھوڑا لگتا ہے لیکن اس میں کچھ آپ کو احتیاطیں زیادہ کرنی پڑتی ہیں مثلا کہ اگر آپ ہیٹ آپ سے زیادہ ہو گئی تو اس سے یہ جو جگہ ہے پی سی بی والی جل سکتی ہے جب آپ بیس لگاتے ہوئے آپ سے زیادہ ہیٹ ہوگی تو اس کے اندر پلاسٹک جو ہے پگل سکتا ہے ہیٹ کا بہت زیادہ لحاظ کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں آتا تو چلے ریموو کرنے کا پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو پورٹ ہے اس کو اتاریں گے ایک بریش کے اوپر آپ ایم بی سی ڈال کر اس کے اچھے طریق سے صفائی کیجئے اب ٹیک کے باری فلکس لے کر اس کے اوپر لگا دیجئے یہ لیجئے اتنی فلکس کافی ہے اب دوستو نئی چارڈنگ پورٹ لگانے سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہیں ان کے یہ بنانے بہت ضروری ہیں ان کے اوپر جو ہے فلکس لگانے کے بعد آپ نے سولڈر لگا دینا اور یہ تھوڑے سا اوپر کو ابرے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ یہ نئی چارڈنگ بھی اس کو پکڑ لیں موسیقی موسیقی یہ ہماری نئی چارڈنگ پورٹ ہے اس کے آپ نے پوائنٹوں کا اندازہ کر کے یہ دیکھ لیں نا کہ بلکل پہلی جیسی ہو اس سے کچھ مختلف نہ ہو کیونکہ یہاں دیکھنے میں ایک جیسی لگتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کے پوائنٹوں کے اندر کوئی نئے کی فرق نکل آتا یہ بلکل سیم تو سیم ہونی چاہیے یہ آپ ٹویزر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس کے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ لاک ہیں ان سے یہ لاک ہو جاتی ہے یہاں پر اگر میں اس کو لاک کر دوں تو جو چیز اس کے اندر ہوگی وہ اس کے اندر ہی رہ جائے گی آپ اس چارجنگ پورٹ کا پکڑ کر یہاں سے اس طرف سے پکڑ لیجئے اور یہاں سے پیچھے سے آپ لاک کر دیجئے اب دیکھیں پرمنٹ اس کے اندر یہ لاک ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اس کو پکڑنا نہیں زیادہ پڑتا ہم یہاں سے اتمنان سے ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پکڑا ہوا تو ہم لگا سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ ناظرین اس جگہ کے اوپر ہمیں ہیٹ دیتے جانا جب یہ سارا کچھ پگل گیا اس میں سولڈر پگل گیا تب ہم یہاں پر اس کو اندر لگانے کے بعد تھوڑا سے اس طرح سے ہلا دیں گے اس طرح سے ہلانے کا مقصد یہ ہے کہ سولڈر اور یہ جو پوائنٹا آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ لیں ہاٹ ائر گن کا بٹن ہم نے چھوڑ دیا اب ہمیں اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پہلے اوپر ہم اس طرح سے ہیٹ کو پھیلا کر دیں گے ایک ہی جگہ پر ہم ہیٹ نہیں دیں گے اس طرح پھیلاتے ہوئے ہم ہیٹ دیں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے جگہ اوپر جاتی ہے نہیں جا رہی ہے بھی ہے یہ لیجے لگے اب ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اس طرح سے دیکھیں میں ہلاتا جا رہا ہوں اور اب میں یہاں پر ہاٹ ائر گن میں نے سائیڈ پر کر دیا اور اس کو پوائنٹ کو یہاں سے میں نے دبا کر رکھا ہوا کچھ دیر کے لیے اب یہاں سے کینچی ٹویزر کو میں ہٹا دوں گا اور ہماری چارجنگ پورڈ یہاں سے پر کامیابی سے لگ چکی ہے ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائیڈوں والے پوائنٹ ابھی کچھ کمزور ہیں تو آپ یہاں پر علیہ دا سولڈر جو ہے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ساٹھ وارٹ کی سولڈرنگ آرین سے یہ رجی اس طرف لگا دیا اب اس طرف بھی لگا دیتے ہیں تھوڑا سولڈر لگانے کے بعد میں اوپر سے ہلا دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جذب ہو جائے تو ناظرین یہ تھی ہارڈ ائر گن کی مدد سے چارجنگ پورٹ تبدیل کرنے کے حوالے سے ہماری آپ کو معلومت ویڈیو امید ہے بہت شکریہ دیکھنے کا اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ